ڈرس chang بے tri 365Uug4 میں انتر بتاؤں گا سنا ہوا کی درد ہوتا ہے ملدوار میں کھونی بہنسی کیا ہوتا ہے بادی بہنسی کیا ہوتا ہے آج میں شام بور huge جنگا لی دوں گا پھر فیسر اور 10最 اندر میں اور ہونی بہنسی کیا ہوتا ہے بادی بہتا ری کنگ کیا ہوتا ہے اور کرک کرتی کا کے ہوتا ہے اگر آپ کو ملتیک کر سمیں درد جلن خجلی رکھتا ہے تو پھارو ملتیک کرتے سمیں درد تو دوستو یہ موسلی موسلی یہ پائس کے سمٹمز ہی ہوتے ہیں اور بھی اس کو ریلیٹ کی جاتی ہے بیماریوں میں جب ایسا سمٹمز آتا ہے ساتھ میں تو آج بے بات کروں گا فیشر میں درد جلن خوجلی اور ہاتھ کیوں آتا ہے وہیں پائس میں صرف بلیڈن کیوں ہوتی ہے اور درد کیوں نہیں ہوتا کیونکہ چیرہ تو دونوں میں لگتے ہیں تو بھی بلیڈ آتا ہے اور اس میں درد کیوں نہیں ہوتا three one two one two three 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 hundred two seven two two six three nine nine five eight four آپ کو درد ہوتا ہے وہی پائیس میں جب پائیس کے جو ماس ہوتے ہیں جو دینٹیڈ لائن کے پاس ہوتے ہیں لگ بگ پائیس اور یہ جب اس میں درد نہیں ہوتا کیوں نہیں ہوتا کیونکہ اس میں آرٹو نومک نرب ہوتی ہے اس میں سمائٹک نرب نہیں ہوتی آرٹو نومک نرب ہوتی ہے وہ پین کو سنسیشن نہیں کرتی درد کا محشوس نہیں ہوتا اس نرب انڈنگ میں وہیں اس میں بھاری لگتا ہے اور ساتھ میں پشکاری جیسے کوئی مل کا ٹکڑا اگر ٹائٹ آگیا ہے اس میں چیرہ لگتا ہے اگر اس میں کوئی مل کا ٹکڑا اسی میں ٹھکڑا مال لگتا ہے تو بلیڈنگ ہوتی ہو بھی پشکاری جیسا اور دیکھ رہے ہیں یہ اندر کے طرف پائس ہے اندر کے طرف مسئلہ ڈوڈینڈے لائن کے پاس ہے اور یہ ایکشنل پائس ہے تو انٹرنل پائس پہ ڈوڈینڈنگ ہونے کی چانسے رہتے ہیں ایکشنل پائس پہ ایکتہم لیس چانسے ہوتے ہیں کیونکہ یہ کٹ نہیں ہوتے ہیں اگر اس پہ کٹ لگ جاتا ہے تو فیشر جیسے ڈوڈینڈمز آتے ہیں دل جنم کھلے لیکن اگر پائس ہوتا ہے تو ایکشنل پائس کا ہی ہوتا ہے جس کے قرارن جو مسئے ہیں وہ اندر سے باہر کی طرف آتے ہیں جب مل تیار کرتے ہیں اندر سے باہر کی طرف آتے ہیں یا بھی کبھی کبھی ڈیگری سٹیج میں بھی آنے کا ڈ وہ پرولیپس ہو جاتے پرمنٹ باہری پڑے رہتے ہیں یا پھر تھرڈ سٹیج میں جب آپ کو منویلی انگلی سے اندر کر کے اندر کرنا پڑتا ہے مل تیار کرتے ہیں تو باہری آتے ہیں اور پھر اندر چل جاتے ہیں جیسے مل تیار کے بارے ہوتے ہیں تو یہ پائس کے بارے ہوتے ہیں دوستو جو اندر والے پائس ہیں پائس دیکھ رہے ہیں انٹرنل پائس اس کو اس کو کہتے ہیں دوستو اور یہ باہر والے پائس ہیں اندر والے انٹرنل پائس تو تو اس کو جو کہتے ہیں سوسک ارس کہتے ہیں اور اس کو آدھر ارس کہتے ہیں آئر وید انوصار اور وہیں پہ اس کو پری کرتی کا کہتے ہے تو دوستو یہ رہی جانکاری فیشر اور پائس میں پائس میں بلیڈنگ ہوتی ہے جس میں درد ہوتا ہے وہ تھرومبوز پائس ہوتا ہے تھرومبوز پائس کیا ہوتا ہے جب لائٹنگ ٹائٹ آتی ہے تو ٹائٹ آنے کارڈ وہاں پہ ملدوارہ فس جاتی اور یہاں پہ جو بلیٹ سپلائی ہو رہی ہوتی ہے تھوڑی تک کے لیے رک جاتی کہ وہاں پہ کلاڈ فرم ہو جاتے ہیں تھککہ جیسے فرم ہو جاتے ہیں تب درد ہوتا ہے اسی پائس میں ایسے درد نہیں ہوتا ہے نائنٹی پرسنٹ جو سویٹیز رہتی ہے پائس ہے تو سپس بلیڈنگ آئے گا دوستو تو دوستو جانکہ لیے پائس فیشر کے بارے جانکہ اچھ لیگے